نعمد من صلی اللہ رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری وجسلی امری وحلو لکتا تم من لسانی جفقہ وقوالی صدق اللہ علیہ وسلم گزشتہ ہفتے سے لے کے اب تک پاکستان کا جو کرائسس ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ کرائسس دو وجہ سے ہے ایک پاکستان کا انتظامی کرائسس ہے اور دوسرا پاکستان کا معاشی کرائسس ہے دار بات ہے کہ پاکستان کی اس جنگ کو میں سکرت انتظامی جنگ کہوں گا پاکستان کی جنگ سیاسی جنگ ہرگز نہیں ہے سیاسی جنگ ہوتی ہے کہ دو سیاستدان ہوں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں ان کی پارٹیاں ہوں وہ الیکشن لڑ رہے ہوں وہ سیاسی جنگ ہوتی ہے لیکن جب انتظامیہ اور عدلیہ دونوں جو ہیں ایک خاص سطح پر ایک دوسرے سے ڈیگرز ڈران ہو جائیں اور اس کے بعد سمجھنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کرائسس ہے جس میں نکلانے جا سکتا اور اس سے اتنی بری بری گلتیاں ہوتی ہیں فاش گلتیاں ہوتی ہیں اور ذاتی ایگو کی بنیاد پر گلتیاں ہوتی ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتا مثلا آج کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ احمد فرہاد کیا جو کیس تھا جس میں اس کو پیش کرنا تھا انہوں نے وہاں پر جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت میں تو اس کے بارے میں پہلے تو لمبی کہانی یہ ہے کہ اس کو دیر کوٹ کا کاغ گیا وہاں پر ہے اس کی بیوی ملنے گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے کے وہاں پر لے گئے ہیں مدفر آباد تھانے میں مدفر آباد تھانے میں بھی اس کو تھانے کی کسٹڈی میں ہونا چاہیئے تھا اس کو کسی اور ایک جگہ پہ کوئی تیرہ چودہ کلومیٹر دور رکھا ہوا تھا تو پہلی بات کہ انہوں نے کہا جی اس ایچو کے پاس ہیں اس ایچو کے پاس تو ہو نہیں سکتا ایسا جو کہ ذاتی کسٹریڈی تو نہیں ہوتی کسٹریڈی تو تھانے کی لاک اپ کی ہوتی ہے پھر وہ خاتون سے ملی ہی ہیں ان کی بیوی بھی اور بچے بھی تو ان کی حالت نہیں ہے جیسے عمران ریاض بول نہیں پا رہا تھا تو گیتے والے چورتے حال ہے بھول جاتے ہیں یرکان کے بعد بری طرح کیا رہا تھا پیش کرنے کے لیے جوٹرنی جنرل نے بات کیا ہے جس وقت اس وقت پورا انڈین میڈیا چیخ رہا ہے کہ یہ کیا کیا ہے اور نے کہا جی ہم پیش اس نہیں کر سکتے کہ وہ ایک پاکستان کے غیر علاقے میں ہے یعنی وہ پاکستان میں نہیں ہے تو کشمیر جو ہے آج انہوں نے یہ غلطی سے ڈیکلیئر کر دیا جس کے لیے ہم ستر سال سے گھاس کھا رہے تھے جس کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا تھا جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ انہوں نے آج عدالت میں ایٹرنی جنرل صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر پاکستان میں نہیں ہے یہ بیرون علاقہ ہے یہاں ہمارا اثر و رسوک نہیں ہے تو اس کے اوپر پھر گفتگو شروع ہوئی کہ اگر کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو رینجرز کیا کرنے گئی تھے وہاں تو لڑائی رینجرز کی کیا ہوئی ایسی کیسے ہوگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو کل جب ایٹرنی جنرل چونکہ ایٹرنی جنرل میں نہیں ہوں ایٹرنی جنرل ایک عام آدمی نہیں ہے ایٹرنی جنرل جو ہے وہ بنیاری طور پر پاکستان کے کسی بھی بڑے شخص نے عدالتی جانا ہو وزیراعظم نے کو رپرزنٹ کرنا ہو صدر کو کرنا ہو چیف آرمی سٹاف کو کسی کو بھی کرنا ہو ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی حصہ ڈی جی آئی ایس پی آر عدالت میں نہیں جا سکتا کوئی اور عدالت میں نہیں جا سکتا عدالت میں ایٹرنی جنرل جاتا ہے جو مفافاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس طرح پروونس میں کسی بندے نے جانا ہو تو پروونس کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈوکیٹ جنرل وہ جایا کرتا ہے دوسری ایک اور بڑا کیس ہے جو کہ اب پاکستان میں دوبارہ ایمان خان صاحب کی اس کے اوپر کھولا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حمود الرمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں اور وہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو اوپر دیکھیں کہ شیخ مجیبر الرمان کے ساتھ کیا جاتی ہوئی تھے بلکل وہی کیس ہے جو سائیفر کا کیس سب سے بہلے تو وہ جا کے جائے اور کیابنٹ ڈوین سے کہے کہ مجھے مدر الرمان کی اتھنٹیکیٹڈ کاپی دو پہلے تو کاپی ڈونڈ ہو نا جس طرح سائیفر کی کوئی اتھنٹیکیٹڈ کاپی نہیں تو نے پوچھا بھی کاپی نہیں ہے تو رولہ کس چیز کا ہے چوری کس چیز کی ہوئی ہے جب وہ اتھنٹیکیٹڈ کاپی آئے گی تو پھر اس کے پوچھا ہوا آئے گا کہ جی کیا امران خان صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یہ دوسری چیز آئے گیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس اتھنٹیکیٹڈ کاپی کے اندر بے شماران بیانات ایسے ہیں کہ یہ بیانات جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں مثلا اس میں ذاتی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس وقت مطیر رحمان نظامی صاحب اور عبدالقاضر ملہ صاحب ان لوگ کو جب بنگلہ دیشت میں پھانسیاں دی جا رہی تھی تو ان کے وکیل تھا پھر پاکستان میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان نے حمود الرحمان کمیشن کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ میں تو پاکستان توڑنا نہیں چاہتا تھا میں تو آج بھی تیار ہوں کہ مجھے آپ پریڈیو پاکستان پہ لے جائیں اور مجھے اعلان کر رہا ہے وزیراعظم میں ہوں اور میں الیکٹرڈ ہوں اور انڈیا سے کہیں گے کہ فوجیں نکال دیں اور فوج نکال لی پڑے یہ کوئی انٹرنیشنل بانڈری کوئی سینٹیٹی تو ہے نا پوری دنیا کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جو بیان ہمیں اللہ کا واسطہ دے دیں تاکہ ہم اس بیان کو اپنی عدالت نے پیش کرنے کہ جو مجیب کہتا تھا وہی متعرمان نظامی کہتا تھا جو مجیب کہتا تھا وہی جو نا وہی اور کہتا تھا تاکہ ہمارا کیس مضبوط ہو کیونکہ عدالت فانسی تو دینی دینی ہے لیکن کیس تو مارا مضبوط ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ جو وہ جو ہے وہ اس بیان کو ہمودر رمان کمیشن سے جیک برانچ اٹھا کے لے گئی ہے وہ بیچارے گھومتے رہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کو لے کے گھومتے رہے تھے تو آخر تنگ آ گیا بیچارہ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے آپ چاہتے ہیں کہ دو تین لوگوں کو فانسیاں لگ جائیں اور آپ اس کو کیش کر لیں جہاں تک اس بات کا تلق آج کل کہا جا رہا ہے ایک اور نیراتیو دیکھیں دو دار گیارہ میں بعد میں ثابت ہو گیا کہ شیخ مجیب جو ہے وہ گیا تھا اور اس نے وہاں جا کے پہنتیس لوگ ملے تھے اور مل کے انہوں نے اگر تلق کے مقام کے اوپر انڈیا کی آرمی آفسر سے ملے تھے اور انہوں نے پلاننگ کی تھی تو یہ انہوں نے خود آکے ایڈمیٹ کیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اگر تلق سادش کیس جو ہے یہ بنا تھا مجیب رومان پر مقدمہ ہوا تھا اور اس مقدمے کو چیف کیا ہوتا ہے فیلڈ مارشل محمد عیوب خان پاکستان آرمی کا ٹاورنگ پرسنیلٹی اس نے یہ کیس مارچ انیس سو انہتر کے پہلے جو کولمیس کانفرنس ہوئی تھی اس میں سے ویڈرو کر لیا تھا اور پھر شیخ مجیب رحمان جو ہے اس کو بقیادہ عیوب خان نے اپنے دروازے کے اوپر آکے اس کا استقبال کیا تھا اور آج بھی آپ وہ ویڈیو لوگوں کو مل جاتے ہیں جیسے مولانا مادودی ہیں محمد عزتانہ ہیں مخاجہ خیر الدین ہیں شیخ مجیب رحمان ہے یہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں اور وہ وہاں پر اس کو وہ جو اپنا میٹنگ ٹینڈ ہو رہی ہے اس کے بعد شیخ مجیب جو تھا اس کو وہ یہاں پر آیا تھا لاہور میں اور ہمیں یاد اچھی طرح کہ لاہور میں اس نے آ کے کہا تھا کہ یہاں پر لوگوں نے مشرقی پاکستان کے بارے میں تو بات ہی نہیں کیا پھر میں نے شیخ مجیب رحمان کو خود دیکھا ہے ذاتی طور پر اور میں شیخ مجیب رحمان کا جلسہ ٹینڈ کیا ہے گول باغ لاہور میں تو گول باغ لاہور میں شیخ مجیب رحمان نے جو جلسہ تھا اس کے اندر جب تقریر کی تو تقریر کرتے ہوئے مجیب رحمان نے کہا کہ دیکھو اس کے جلسے میں گامہ کرایا گیا تھا خاص طور پر تو اس نے کہا دیکھو جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو نا ایسا اگر تم کرتے ہو تو پھر ایک نہ ہو کھمے اور آپ دونوں کو ایک بسو کا پاسپورٹ لے کے آنا پڑے یہاں پر ایک جلسہ ہم پتہ تھا گامہ کون کرا رہے ہیں پھر وہ اٹھ کے چلا گیا تھا میرے یاد ہے شیخ شورش کشمیری کا دفتر کا ساتھ میکلون روڈ کے اوپر میکلون روڈ پہ اس لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو ملک توڑنے والی باتیں کرتے ہیں اس کا میں نہیں توڑنے والی باتیں کرتے ہیں آپ بھٹوں سے پوچھو میں نے جو پندرہ بندر کھڑے کی ہیں بھٹوں سے ایک آدمی نہیں کھڑا کیا وہاں اس پاکستان میں تو آپ نے تو ورچلی اس کو علیہ دا کر دیا ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو یہ باتیں ہیں تو پھر تو ایک بہت بڑی کتاب ہے جمعہ خان صوفی کے جمعہ خان صوفی جو تھا یہ بھاگ گیا تھا 1974 میں جب آرمی اپریشن چلو ہوا تھا بلوچستان میں تو ولی خان بھی اور باقی سارے جتنے لوگ بھی تھے سب بھاگ گئے تھے اور وہ جہاں کے رہے ہیں سب سے پہلے جو شخص بھاگا تھا وہ اجمل خٹک بھاگا تھا خیربخش مری اطاولہ مینگل غوث بخت بزنجو یہ سارے کے سارے یہ تھو یہ حضربات کیس میں ڈال دیئے گئے تھے یہ وہاں تھے تو ولی خان بھاگا جو پہلے آتے جاتے تھے تو اس نے لکھی ہے اس کے بعد فریب نا تمام بڑی خوبصورت کتاب ہے جمعہ خان صوفی ہے اس نے کہا وہاں بیسٹر انڈین ہمیں ملتا تھا آکے اور پیسے دیتا تھا اور دھماکے کرنے کے لیے پیسے دیتا تھا اور ہم دھماکے کرتے تھے اور خاص طور پر اور پوری تفصیل سے کتاب ہے جس کی این پی این پی پہ پبندی بھی لگی تھی پاکستان کی وہ غدار پارٹی ڈیکلئر ہوئی تھی ٹھیک ہے اور غدار پارٹی ڈیکلئر ہونے کے بعد ان پہ حیدر آباد کیس میں ایک بغاوت کا مقدمہ بھی جلا تھا جس میں ہمارا شاہر دوست ایسے دستور کو ایسے صبح میں نور کو میں نہیں مانتا وہ بچارہ وہاں ہوتا تھا جالب غدار تھا لوگ کہتے ہیں یہ فوجی آمرو اس سے بھٹو نے غدار دیا تھا اس کو بھٹو کے زمینے غدار لیکن فوج کا دخل بھی اس لیتا کہ وہ عمران کے کہنے تو وہ بھی ایک وہاں پر ایک پورا پورا کیس تھا تو کیا اگر بعد میں جو آپ کے اوپر کھلتی ہے چیزیں انکشاف ہوتا ہے تو کیا ہو ہونا یہی ہے کہ انہوں نے جانا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ یہ ٹویٹر آپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی مجھے بتاؤ میں کہاں سے کرتا ہوں انہوں نے جی آپ کو دیتا ہوگا نا ادھر چوری سے آپ کو اپنا یہ آئی فون دے دیتا ہوگا تو پھر وہ پوچھیں گے جی یہ تو پھر ٹویٹر تو بند ہے بخصان تو پھر وہ کہتے ہوں گے جی تو وی پی این لگاتے ہوں گے یعنی پاکستان وہ عجیب و غریب ملک ہے کہ جس میں ٹویٹر بند ہے اور اس کا وزیراعظم وی پی این لگا کے ٹویٹ کرتا ہے یعنی دکان بند ہے اور کھڑکی توڑ کے اس میں سے شراب کی بوتل نکالو اور پیو رات کو بالکل ایک جیک لیجئے وی پی این جو ہے بیسیکلی آپ لاو بریک کر رہے ہیں نا پاکستان کا تو لاو بریک کرنے میں سب سے پہلے کون ہے وزیراعظم پاکستان شباز شیف کے ٹویٹ آ رہے ہوتے ہیں پھر وہ پوچھیں پھر سب سے پہلے یہ ہے سب سے پہلے تو آپ سبران جیل کو پکڑیں گے کہ آپ جناب یہ کیسے پچاتے ہیں پھر جو بندہ وہاں پر بیٹھا ہوئے اس سے آپ دیکھنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں وہ پھر کہیں گے آپ ان کو پیٹ مجھے دیکھیں نا میں کہتا ہوں جب آپ جب ہارتے ہیں تو آپ بے وکوفیاں کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آجے گھنٹے میں دوسرا کاؤنٹ بنائیں گے تو لوگ اس کس پالا نہیں کرنے لگ دیں گے پندہ میڈ میں اگر وہ بلینز کے اندر نہ آئیں تو آپ پھر تمہچہ کھائیں گے جیسے آپ نے آٹھ فروی کو کھایا تو یعنی کیس بنانا بس ہنگامہ ہے سب کچھ جو کچھ یہی حال جا ہے باقی سارے کیسز کے اندر سائیفر کے اندر انہوں نے کہا جی عدالت نے پوچھا سائیفر ہے کہاں جو چوری ہوا ہے سائیفر تو نکلے نہیں باہر وہاں سے وہ سے نکل نہیں سکتا قانون یہی ہے کہ سائیفر ہیس ٹو بی دیکسٹڈی سائیفر کو اس کو سائیفر جو میسج ہوتا ہے اس کو کوڈیفائی کر کے اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ نکال کے دے دیا گیا وہ ترجمہ جو ہے وہ اپنے میسٹر ہے اس کے پاس آیا ہے آکر اس کو اوپن کر دیا وہ بڑا مسئلہ ہوا اب اس میں آخری کیس جی بنایا سا جی ایک سرکاری کاغذ گم ہو گیا اس کا دو سال جرس رہا ہونے چاہیے یعنی سرکاری کاغذ گم کون کرے گا وزیراعظم جس کی کسٹڈی میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہم نے عمر گزاری کسٹڈی سیکریٹری کے پاس ہوتی ہے پرنسپل سیکریٹری پاس چونکہ اس کو وعدہ مابقوا ہے اس کو یہ کیا ہے دوسری چیز جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی شکست سب سے بڑی شکست ایک آدمی کے بارے میں ہم گزشتہ تقریبا تیس سال سے سنتے آئے تھے وہ جی ایک دفعہ چیف کے گھر میں خراب ہو گیا باتھروم ایک ٹھیک ادار تھا وہ ایک پلمبر کو لے کے آیا اور پھر آج تک گھسا ہی نہیں پہلے اس نے وہاں بہریہ بنائی پھر اس نے وہاں بہریہ بنائی پھر اس نے یہ بنائی پھر وہ حرید جب وہ شخص کھڑا ہو جائے تو سمجھو کہ آپ کے پاؤں تلسل زمین نکل گئی یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک ریاض کھڑا ہو گیا ہر بندہ جس کو یعنی جس کے دفتر میں جاؤ تو کم از کم تین چار ریٹائر جرنیل دو تین ریٹائر نیوی کے بندے ایک دو اس کے ریٹائر جو ہے ائر فورس کے بندے سارے آپ کو مل جائیں گے پھر وہ حالت یہ ہے کہ اس کے دیفرنٹ قسم کے جو مختلف قسم کے بنے ہوئے ہیں اس میں دس پرسنٹ اگر ایک کرنل صاحب کا رکھا ہے کہ بیشمار ان کے جو ہیں یہاں پر کیفے اور یہ اور وہ اور باقی ستر فیصد ملک کا یا دس فیصد ملک کا ستر فیصد اس کا وہ سوارا کاربار ملا کر پھر وہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے جس سطح پہ ہے اس سے بہت لوگوں کے نواز ہے ہر ایک اس نے جس جس کو نواز ہے اس کا ریکارڈ اس کے پاس وہ تو ریکارڈ اگر کھول دیکھا تو پاکستان کو کم 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 سی فیصد صاحبی اڑ جائیں گے وہ تو بھر کہتا ہے فلان صاحبی کا جو گھر ہے وہ میرے مزدوروں نے اپنا سر پہ کھڑے ہوگا بنایا میرا بیٹا ساتھ سپروائز کرتا تھا میرے پاس ویڈیو موجود ہے فلان نے دو دو پلات کب لیا میرے پاس ویڈیو موجود ہے فلان کو میں نے کہا بلاول کو جو بلاول ہاؤس یہاں بنا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا وہ کتنا بڑا گھر ہے تو جب ایسے بندے انکار کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب میں یوں سنجھو کہ کچھ ہو رہا ہے کچھ صورت کے حال دوسرا کرائیسس پاکستان کا اس کے ساتھ وہ اس سے زیادہ بڑا کرائیسس اور وہ کرائیسس ایسا ہے کہ جس کے اندر میں نے وہ کرایسس ہے پاکستان کا مارچی کرایسس پاکستان کو قسط ادا کرنے کے لئے ستائیس ارب ڈالر چاہیے میں آپ کو اس کی قسط کی پوری کی پوری تفصیل بتا رہتا ہوں کہ ان میں سے سبسیڈی کتنی ہے اور وہ وہ کتنا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آئیں گے کہاں سے آپ اور ایک اور چیز جو ہے ستائیس بلین فورن ڈیٹ یہ دیکھا اس میں آپ کو بائیس اشارہ تیراسی بلین ان فورن ڈیٹ اور ان ایڈیشنل 3.64 ملین ان انٹرس پییمنٹ آپ نے تین اشارہ چونسٹ ارب ڈالر کا سود دینا ہے اور تیس اشارہ تیراسی کا آپ نے وہ فورن ڈیٹ دینا ہے اب فورن ڈیٹ کا مسئلہ یہ ہے وہ کہتے یہ ہے کہ جی ہمارا چس میں چین کا بھی کردہ چین نے بھی مانگ لیا اب وہ آپ نے چین کا کردہ خرچ کہاں کی ہے آپ نے خرجہ کردہ کیا ہے ایپی پیس کے اوپر آپ نے سائی وال کا پروجیکٹ بنایا اس میں سے فورن کول مغام گا کہ وہ وہ اپنا لمبی کہانی ہے اور انٹرین کا فر ایسیمپل کردہ ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے کے پورے روٹ کے اوپر اور انٹرین بنا کے اس قوم کو یہ کردہ دینا جو ہے یہ کہاں کی انسانیت تھی بالکل ایسی ہے نا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور آپ جناب کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کرزے پہ مرسویز لے آتے ہیں ہم کرزے پہ جناب اپنا جو ہے گھر میں دو سپلٹ یونٹ لگا لیتے ہیں بالکل ایسی چیز کتنے لوگ تھے جو وہاں آتے آپ سوچیں کہ کئی مہینوں تک وہ ٹرین آج بھی وہ ٹرین پوری بریوی نہیں ہوتی یہ تو چلو پھر تو اسی میٹرو جو تھی باقی ہوگئی لیکن اس کے باوجود اگر ایک دو ہزار بسیں ہی پاکستان پاکستان میں ڈال دی جاتی ہیں تو آپ کا کنسٹرکشن کا دورہ ہوتا لیکن کنسٹرکشن بڑے مسائل ہوتا تو یہ دوسرا بڑا جو کرایسز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایٹیڈ انیلسز ایس بی پی ڈیٹا ڈیویل جیٹ فرم ڈیسمبر ٹونٹی ٹونٹی نے رکھا ہوا تھا امانتاً وہ بھی آپ اس میں سے کچھ سکسی پرسن خرچ کر چکے ہوئے یعنی آپ کے پاس جو ریزروز ہیں وہ چار ساڑھے چار جا چھ سات ملین ڈالر ہیں وہ خرچ یعنی سب سے زیادہ پچھتر سال کی تاریخ میں دو ہزار انیس کے دسمبر میں آپ کے پاس ستارہ ارب ڈالر ہوئے تھے ریزروز تو وہ جس بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں لوگ یہ تو سوال کریں گے کہ ان کے تو ستانویں ارب ڈالر ہیں تو فیدے میں کون رہا یہ سوال تو سارے دنیا کرے گی نا آپ سے غیر ہیں کہ جیو دیتباہ وہ کہیں گے یار مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان سے وہ علیدہ ہوئے تو خوشحال ہو گئے اگرچہ کہ ان کا ایک کرائسس بہت بڑا آیا ہر نیشن کے اندر ایک کرائسس آتا ہے جو کچھ بھی ہے اور انہوں نے پاکستان سا بات بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے سیول سروس کے لوگوں کو جانتا ہوں یہ لوگ وہ بنگلی پیچھتے صحیحین لوگ تھے یہ وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں فالبالے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جوہاں اٹھ کے آ جاتے ہیں اور یہ پانچ فٹ دو انچ کے ان کے ریلیس کیا ہوا تھا پانچ فٹ دو انچ کیا ہوا تھا یہ جنرل لگ جاتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے یہ کرنل جو تھا لیفٹنٹ جنرل جو تھا جو بخشو جو تھا جس کے برگیڈر ایف بی علی نے جس کے ساتھ اس کے زمانے میں جو ریعہ خان کا گھراؤ کیا تھا انہوں نے ستن سنبھل کو بندال لی تھا بچارہ تو انہوں نے کہا یار مجھے اس کو لوگ کہہ رہے ہیں گے اس نے کھا تو تم پیشے آنے انہوں نے پھر اس کو لیفٹنٹ جنرل صاحب کو سائیڈ پر کر دی ایک کمال مطلب بندال لی تھا بچارہ تو یہ اس وقت سیول سروس کے تو اردو تو وہ پڑھ لیتے تھے بنگالی نہیں پڑھتے تھے پھر کہتے وہ دیکھیں جی وہ آکر اپنا نوکلی کرتے ہیں کسور میں مجھے جانا پڑتا ہے چٹا کاؤں گا وہی چٹا کاؤں پاکستان نہیں ہے پھر ویجز کا ڈیفرنس تو تھا تو دنیا کو جانتی ہے وہاں آٹھانے کا مزدور تھا میں نے ایک دو کمپیرزن کیا تھا آٹھانے کا مزدور تھا اور یہاں چار روپے کا مزدور تھا نائنٹین ففٹیز میں پہلا فائیویئر پلان آیا ہے اس کے اندر پاکستان نے ان کا حصہ ساٹھ فیصد کا حصہ تیس اشارہ پچیس اشارہ رکھا تھا دوسرا جو پلان آیا ہے اس کے اندر پانچ سال کا اس کے اندر ان کا حصہ تھا چھبیس سارہ کچھ نائنٹین سیونٹی میں پلان آیا ہے تیسرا تیسرا پانچ سالہ منصوبہ تو کچھ یاد ہوگا پانچ سالہ منصوبہ اب تو پانچ سالہ منصوبہ غزم ہو گیا اب تو پانچ دن کا ہوتا ہے نا جی بہت آج یہ کرنا ہے کل دو کرنا ہے تو اس کے اندر ان کا حصہ بتیس فیصد تھا ان کا اللہ حافظ چھبیس فیڈل سریکٹی تھے ان میں سے بنگالیوں میں سے ایک بنگالی فیڈل سریکٹی نہیں تھا میں نے پوری لسٹ ایک سوا دی تھی کتنے جوئنٹ سریکٹی تھے بچانوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس پہ ایکسرسائز کرواؤ حمود ارمان کمیشن رپورٹ باہر نکالو وہ جو انڈیا نے چھاپی ہے اور جو ایمازان پہ ملتی ہے ملتی ہے موجود ہے پاکستان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے لیکن ایتھینٹک تو نہیں ہے آپ بڑے کہلیں گے کدھر سے مجھدل مانگ گے دسکت دکھاؤ پہلے یہ ایف آئیے والے سے عدالت پوچھے گی کہ بھائی جی زمران خان نے جس رپورٹ کے بارے بھائی جی نہیں جی آتے اپنا مزانگ تو خیزی سی تو عدالت پہ مزانگ نہیں مانا جاتا نا تو اصل مطلب یہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ایک دفعہ ریٹریٹ کر کے آپ ایک بہتر طور پر سمجھیں بہت آقا ہے کہ ریاست مگنینمت ہوتی ہے ریاست کا دل بڑا ہوتا ہے ریاست جو ہے وہ چونکہ اس حکومت کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میرا نقصان بھی کوئی نہیں میرا نقصان بھی اس قوم کا نقصان ہے میں اس قوم کے نقصان کو کوئی بات نہیں میں برداشت کر لیتا لیکن ریاست اگر اس طرح بہیو کر دے جو اہم ترین فکرہ ہے ذرفقار علی بھٹو کی پھانسی کے کیس کے اندر جو اہم ترین فکرہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ ریاست نے بدماش کے دیرے کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم انتقام لیں گے اور اس میں نے لکھا ہے کہ ہم ادرزا قصوری کے ساتھ پولیس والوں کی کوئی ذاتی دشملی نہیں تھی نہ ان کونوں نے جہدات لوٹی بھی تھی نہ اس کو پورشنس انکار کیا ہوا تھا چھے دفعہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور یہ بہت اہم فکرہ ہے اس پوری لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دبردست جو بھی آیا جی اور جمہوریت کے اس کو سزا دی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس بندے نے آرڈر کیا تھا اس کو سزا ہوئی ہے حکم جس نے دیا تھا کہ جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ اس کو سزا ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے بھی ہوئی جس طرح بھی اگرچہ کہ اس کو ایک جرم میں ہوئی اس نے اس مانے میں چھتیس قتل ہوئے لیکن بنیادی طور پر مسئلہ ہے کہ وہ بہت فکرہ بارڈر کمال کا ہے کہ ریاست جس بات پر بیہیو نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے بھٹو نے لکھا تھا بات ہوگیا مجھے سب بندے کے شکل دیکھنا رہے چاہتا کیونکہ بھٹو صاحب نے یہاں پر کھڑے ہوکے مسجلسے میں موجود تھا جس میں کہا تھا ادھر تم ادھر ہم اس پہ انہوں نے اس کی سوری کی یوں ٹانگیں پکنی تھی کہا تھا میں ٹانگیں توڑ دوں گا جو وہاں جائے گا اور احمد صاحب سوری اجلاس ٹرینڈ کرنے پہنچ گیا تھا وہاں پیرل پارٹی کا رکون لنے کے بعد یہ سزا کون ماف کر سکتا تھا تو اصل مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ باتیں تو ہم نے نہیں کھولی آپ کھولتے جا رہے ہو اس نے ایک بات کی تھی ختم ہو گئی یہ بات نوازشیف نے بھی کیا ہے یہ بات کس نے نہیں کی سیونٹی ون کی جار کون نہیں رویا اس لکھ پر اپنے جنرلوں کی کتابیں دیکھو نکال گئے جنرل خادم سنراج ایک کتاب دیکھو اسی سبے کی کتاب ہے ایک صفحہ جو ہے آنسور رولاتا ہے صدیق صالق کی کتاب دیکھو مسعود نفتی صاحب کی کتاب دیکھو کمال مطین الدین کی کتاب دیکھو کس کس نے اس کا دکھ لی رویا کس کس نے نکاہ کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی تھی خادم سنراج اگر لکھتے ہیں کہ میں انتے سوکتا ہوں جنرل زیادی جس نے چارٹس لیا تمام کور آفرس میں لوگوں کو بلا برنگالی آفصر بیتے بچائے وہاں اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دی میں ان کی نسل بدل کے رکھ دوں گا جو مجھے جانتے نہیں ہوں ایک میجر مشتاق تھے اس کو بڑا عجیب لگا بات سنر میں گیا پستوال نکالی خودخشی کر دی بنگالی تھا کس نے تو پھر اگر تو آپ نے یہ اوپن کرنا ہے تو یاد رکھو یہ آپ کے لیے خوفناک ہے پردہ ہے ہم آج بھی ایس پاکستان کے نشانے حذر کو نشانے حذر سمجھتے ہیں سبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انشانے حذر سمجھتے ہیں یہ میرا تو نہیں تھا لیکن کم نے کھل گیا تو پھر کیا ہوگا نہ کھولو یار خدا کے لیے ایک ذاتی دشمنی میں ذاتی خوف صورتحال کے اندر آپ پاکستان کے اور ستائی سرب ڈالر بھیگ مانگ کے لاؤ گے تم کیا بیچو گے اس ملکہ بیچتے تو بیچنا بھی نہیں آتا محمد بن سلمان نے ٹیم لے کے بھیجی اپنی اور وہ سارے کے سارے ٹیم اس کی وہ تھی جو آکسورڈ سے کیمرج سے بہاورڈ سے پڑھ کیا ہوئی تھی پوری دنیا میں بھی انویسمنٹ کرتے ہیں پیسہ ہے ان کے باہر سے اس ٹیم لے تو ویسے سے نہیں کرتے کہ جہاں کہ اور یہ مکول جان نے پنسار دیسے کھولی تو کہا لیے ایک عرب توم دن دے دیں یا جنہاں کرشی والوں کا بہت بڑا کاربار ہے ایک عرب اس کو دے دیں یہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں دیکھیں نا جیدی تھا پان والا تھا اس نے اتنے سارے دیکھیں کتنے بڑی فرنچائز بنا دی ہے اس کو بھی ایک عرب اس میں انویس کر دیتے ہیں ایک دکان ہوتی تھی جیم جناب پائے والے کی آگے سیول سرویس کے افسر بیٹھے ہوئے ایس ایسی میں کرنل بیٹھے ہوئے دو دو صفحے کے چیتری لے کے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا اچھے ایمو یو سائن کر لیتے ہیں میمور انڈر میں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ چلو پیسے دے جائے اور یہ پیسے اس نے عمران خان سے بھی پہلے سیوعدہ کرتا آ رہا ہے انہوں نے کہا اچھا ایک مینا دیتا ہوں تیاری شریع کرو بتاؤ میرے پیسے پیسے انہوں نے تیاری کی انہوں نے بھیجیے بنا کے ساتھ اور تھوڑے سے دس سفیدر لگا دیے یہ وہ رنگ شنگ لگا انہوں نے کہا چیز سے انویسمنٹ ہوتے آگر کہا جی ریکوڈک لے لو ریکوڈک جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے دس فیصد حصہ جو ہے انہوں نے پندہ فیصد جو اس کو دینے کے لیے اس کے پر میں بہت ایک بہت لمحے چڑھا وہ کر چکا ہوں کیونکہ وہ تیس سال سے ایک پروجیکٹ ہے جس پر کام پاکستان نہیں نہیں بی ایچ پین باقی نہیں اور پتا ہے پاکستان کا اشترک ساریٹر میں یہ وہ اب اس میں انہوں نے اس کو پہنے امریکہ کوز گیا ہے پہنے کا پاہنے نظر نہیں ہے در تو سونے گولڈ مائن ہے ساکرن تھرل مگت گولڈ مائن ہے اب کس کس کو دوگے ایک ریکوڈک کو لے کے اور ریکوڈک پہ بھی آپ مسئلہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے اس پر کام شروع کیا میں تو اس علاقے کو دیکھا ہوا ہے اس در آپ سیکورٹی اور باقی چیزیں اس کی لائن بچھانا اور سریلوے لائن سے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا پہلے بھی آپ کی لڑائی وی سی کے چائنیز چینہ میں لے جانا چاہتے ہیں یہ ہے کیفیت ہماری اور اس کیفیت میں پاکستان میں عدلیہ جو ہے اس وقت کسی نے کسی حد تک اس نے بہیو کرنا شروع کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ جے ہے کہ پاکستان میں آٹھ ہروری میں پاکستان کے عوام نے جو ایک خاص قسم کا رویہ دکھایا ہے اس رویہ نے حوصلہ دیا ہے اور اس سے مجھے بھی حوصلہ مجھتا ہے کوئی انتظامی عدہ کوئی عددار کوئی انتظامی ایکشن کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا جب تک عدلیہ اس کا ساتھ نہ دے بے شک وہ آئین توڑ کے مارشلہ بھی لگا دیں یوب کی طرح یائیہ کی طرح مشرف کی طرح زیالحق کی طرح عدلیہ اگر ان کو سپورٹ نہ کرتی تو کچھ نہیں کر سکتے تھے آخری مارشلہ جب امرجنسی مشرف نے لگائی ہے تین ساتھ تاریخ آتو رہ ساتھ کو تو اس کو عدلیہ نے سپورٹ نہیں کیا تھا بحثیت مفرور اور بحثیت ایک قدار دفن ہوا ہے بیشہ کتھ کو پرکنسل پیٹ کے دفن کریں عدالت کا فیصلہ تو موجود سر یہ ساری باتیں تو بالکل حقیقت کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی کچھ آ رہی ہیں اچھا سر اس میں میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہمیں ان دنوں میں نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہو جو بیہینڈ دی بار جو ہمیں سمجھنا آ رہی ہو کہ جس میں ہم کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہو نہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے اس نے انگڑائی لی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں انگڑائی لے کے فورا نہیں جو ہے نا وہ کلارا ہاتھ میں پکڑ لے ایسی نہیں ہوتا جو دیکھیں دو جو انہوں نے احمد فرہاد والے معاملے میں جو کچھ کیا ہے پھر پاکستان میں انہوں نے جو تھی وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کازی فائد سیسر صاحب کو وہ دے دیں اپنا مجھا آٹی سے تین سال کی ایکسٹینشن وہ جاج اکٹھے ہو گئے انہوں نے وہ سیٹیں جو تیوی تھیں یہ جو جو کیا کہتے ہیں اپنا اس میں ملی مالک غنیمت میں جو ملی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں بانڈ دو سب کو دو سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے اپنا عام لوکل میں پانڈ سیٹیں جو ہیں عورتوں کی ملی اس کا اس ساب تیتی فیصد دو سب فیصد ہو گیا وہ انہوں نے ختم کر دی بالکل تو عدلیہ ان کے راستے کی رکاوٹ اب بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ ایک آدمی میں آپ کا ایک بات بتاؤں اگر وہ عمران خان کو عدالتوں میں آنے جانے دیتے تو عمران خان اتنا بڑا مسئلہ نہیں بننا تھا سارے آتے جاتے رہے ہیں بینظیر آتے جاتے رہے ہیں نواشیب آتا جاتا رہا ہے یہاں سے وہ لے کے جاتے تھے کراچی جاتے تھا کراچی جاتے وہاں سے پیشی کرتے تھا بینظیر تو آسف زرداری کو تو انہوں نے شکل کاؤک بنایا ہوا تھا ایک ایک ذر میں کبھی کراچی ہوتی تھی بھی لاہور آتے جاتی تھی عمران خان کی پاپلائیٹ سے خوف سدہ اور انہوں نے خوف سدہ آدمی کرتا پتہ کیا ہے جو بھی حملہ آور ہوتا ہے اس کو شیر بناتا ہے بے شک بلی کیوں نہ ہو مناہر خان کی اس پاپلائیٹی کے خوف نے ان کو پاکستان کے اندر بسین میکنگ پاور سے خط ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کرے یعنی آپ خود سوچیں کہ عددت والا ہوئی اس وہ کیس ہے کہ جو کیس پاکستان نہیں مسلم امہ کی تاریخ میں بھی کبھی اس طرح کا کیس نہیں ہونے سکتا پھر وہ جس کو اٹھایا ہے اس بندر کو جا کے پھر میاں بیوی کے تلقات کو پسیدہ کروا کے ایک طویل عرصہ پہلے اس پرانے میاں تھا پھر باقی پھر اس گالی گلوج پر یہ اور فیصلہ ہونے والا تھا کیونکہ تمام فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر عددت کے درمیان جو ہے اگر شادی ہو بھی جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھ لی جائے سزا کوئی نہیں چوندہ سال دوسرا یہ تھا کہ عددت کے بارے میں فیصلہ اللہ نے عورت کو اتنا پاک اتنا حرمت دی ہے فیصلہ صرف عورت کا ہوگا گوائی صرف عورت کی ہوگا کہ میرے تین توہر پورے ہوئے ہیں کہ نہیں کسی اور سے سوال نہیں کہہ وہ کہہ دے کے ہو گئے ہیں کوئی مفتی کوئی قاضی شرے کوئی خلیفہ کسی کوئی حقہ اصل نہیں ہے آپ نے پاکستان میں اللہ کے دین کا میں آپ کو بتاؤں آپ کو سزا مل رہی ہے ان چیزوں کی سزا مل رہی ہے اور پاکستان میں تکلیف تھے بات یہ آیا کہ پاکستان میں دیوبندی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو اے لیہ دیس ہو کسی ایک شخص نے آواز نہیں اٹھائی ومن امنسیپیشن کے لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی یہ عورتوں کے عورت مارس کی جروس نکالتے ہیں پاکستان کو سزا کیوں نہ ملے گی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے تم میں سے اللہ تعالیٰ تم پر کبھی بھی عذاب نہیں ڈالتا جب تک تم میں ایک خصلت پیدا نہ ہو جائے کہ تم کسی برائی کو قوت رکھتے ہو اور روک نہ سکو قوت یہ ہے کہ سبان سے روک اللہ فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے تو صاحب کی صورتحال تو ہے تو ایک وہ عیدت کا کیس سائیفر کا کیس ون نائنٹی ملین کا کیس آہستہ تا چلا رہے تھے کہ ملک ریاض راضی ہو جائے گا پہلا قوائد کیس ہے جس میں تیزی نہیں تھی وادہ ماب گواہ وادہ ماب گواہ کیسے بنیں گے وہ وہ ختم ہو گیا اب وہ نیا کیس قدداری ہے جب پاکستان میں قدداری کے کیس ختم ہونے چاہیے پاکستان کے ہر شریف مدب بطن ہے ہاں وہ لیڈر ہو کوئی ہو کوئی سب مدب بطن ہے یہ دنیا میں ہر ملک میں مدب بطن ہوتے ہیں نراز کی ہوتی گو سر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بلوچسان کا بھی خدا نہ خواستہ ایسا صورتحال نہ بنے جیسے وہ اکتر والی صورتحال تھی بنگلہ دیش کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال تھا نہیں ایک بات دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کے یہ وہی صورتحال بن رہی ہے کہ وہ جلاس کہاں کرنا تھا اکتر میں وہ کہہ رہے تھے کہ KPK میں بھی یہی صورتحال تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں زیادہ ہیں اور ہم قوم بسم علی کے جلاس KPK میں بلائیں گے اس میں حقیقت آپ کو ایک نظر شیخ مجیب کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا آپ مامے لگتے ہیں پاکستان کے نہیں آپ پنچالی فیصد تھے وہ پچپن فیصد تھے پاکستان صرف آپ کا ہے میں بلوشتان میں ہوتا تھا وہ کہتے کہ بلوشتان میں پنجابی جو ہے نا ان کو ایک عجیب خسلت ہے جس پنجابی سے پوچھو ہم آپ کو سرداروں سے نجات دلانا چاہتے ہیں اوہ بھائی ہم نے کبھی کہا ہے تمہیں چوزروں سے نجات دلانا چاہتے ہیں جو چوزری تمہارے گاؤں میں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم نے کبھی کہا ہے ہم تمہارے وڈیروں سے یہی حالت ہماری بنیائی طور پر یہ ہے اور اس نے کہا تھا آج اگر دو جلس پلال اچھا اتنی فضول میں تو بچپن میں چونکہ میں اس وقت کتنا ہوگا سیونٹی کے اندر میں چودہ سال کا تھا سیونٹی اتنی فضول منطق دی جاتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس کے بعد ہمارے جو پھٹو صاحب وہ جی ادھر بینک لے جائے گا سٹیٹ بینک اور وہ پیسے چاہ رہے اپنے پاس رکھے گا اور ہمیں کنگال کر دے گا پر خدا کے بندوں سٹیٹ بینک میں پیسے وہ کیسے اس طرح ہوتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ وہ ہمارے بندرگ سے دو سنو نے بینک کھولا تو یہ جو اس کے شیخ زیاد بن سلطان انہیان کے والد جو تھے سلطان بن انہیان یہ ڈاکشہ کے مارتے ہوتے تھے آجیوں کا کافلہ سوچانے تیل نکلا ہے تو وہ مہر ساتھ پیرسی تھے پارسی تھے انہیان سی پرسی بینک ہو لیا تھا بینک امراض بینک تو ان کو کسی نے کہا کہ تیرے پیسے چوری کر کے لائے گیا بینک والا تو انہیان بیشارے اور بھی چوکا پانک دکھاؤ انہیں کہا ہم نے ایک جگہ پینا تفات سے رکھے کال آپ سیونٹی میں جب پاکستان ٹوٹا ہے سیونٹی وان میں تو جنوری میں آپ نے نوٹ تبدیل کر دی تھے کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ نوٹ ادھر رہ گیا تھا ایسی ایسی منطق سلاب آیا وہ دیکھے بنگال میں سلاب اگر ہم ان کو چاول نہ بھیجیں بنگالی زندہ کیسے رہ تو اگر انہیں ساؤت افریقا ہے سب سے زیادہ وہاں مسائل ہیں جہاں لینسل منڈیلا سے جہاں وہاں کے چار دار الخلافہ ہیں پلٹوریا کا ہے چونس برگ کا ہے اور ایک اور چار ان کے اکھرے وہ سارے ایک ٹریٹ ہوتے ہیں capital ٹریٹیز کے سر پر ٹریٹ ہوتے ہیں اور میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کراچی سے دار خلافہ اسلام بات شفٹ کیا تھا انہوں نے پاکستان کے لیے پرمنٹ مسئلہ بنا دی آج کراچی دار خلافہ ہوتا نہ سنیوں کی لڑائی ہوتی نہ ایمگیم کی لڑائی ہوتی دنیا میں کون 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 تا دار خلافہ ہو جی نیول بلوکڈ ہو سکتا ہے پاکستان کا تو نیوی والے آس تو ایک دار خلافہ ہوتا ہے خوب بھائی دنیا کتنی کہاں سے کہاں پہنچ کی ہو ہے تم کہاں سے پلانگ کرتے سنزیوں کا سب سب جیمار یہی ہو تیسی ساتھ اس کے جس کو انگریز نے آکر اپنے ساتھ سے بنائی دنیا جہانوہ پر موجود تھی لیکن کمال کر دیا وہ جی سارے کے سارے ان کے ہیں پی آئی اے ان کی بڑھ گئی یہ پنجابی ایٹیشیوڈ ہے میں خود پنجابی مجھے پتہ ہے وہاں جاتے ہیں ریلوے ملازم بن کرتے ہیں وہاں جا کر بیومیسل بناتے ہیں بچے آجتے ہیں وہاں کے ان کے سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں یہ جو مسجد ہے جہاں میں دار السلام اس کے اندر دو لائبری ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اکثریت بچوں کی بیٹھیتی ہے جو بلوستان کے وہاں سے آتے ہیں یہاں گھر لیتے ہیں ان کا حق نہیں ہے وہاں پر لائبری کی لائبری وہاں پر ان کو آپ کمپیٹ کراتے ہیں یہ چیز ہوں نہیں ان کے ساتھ ان کو آپ کمپیٹ کراتے ہیں گھرمنٹ پالج کے ساتھ ان کو آپ کمپیٹ کراتے ہیں علم سرب کے ساتھ وہ صحیح کہتے ہیں کم از کم کوئی ہینڈی کپ اس میں ہوتا گولف میں ہینڈی کیون ہوتا گولف میں ہینڈی ہینڈی چلتے ہیں گیم میں چلتا ہینڈی 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 ہمارے اندر پنجاب کو ہم نے بتا دیا ہوا ہے ہم بڑے مارشل ریس جیلم میں جائیں ایک بورڈ لگا ہوا مزار مقدس خدا خان خان ساتھ جس نے انگریز کی فوج میں جا کے بیلجیم کے مہاز پر لڑائی لڑی تھی اور وکٹوریا کراس لیا تھا ہڈالی ایک گاؤں ہے اس کے ریلوے سٹیشن کے ایک لسٹ لگی ہوئی ہے شہدہ کی جنہوں نے خانہ کبہ فتح کر دیا تھا تو یار نکلو ان چیز یہ پنجاب کو یہ بتایا گیا اور میں جب ان کو کہتا ہو نا کہ بھائی جان یہ رنجیز سنگھ کے جو ہم مارشل ریس لڑائی ٹرائی والے جن لوگوں نے رنجیز سنگھ کو شکست دی تھی نا وہ مدراسی اور بنگالی یونٹ تھی چار چار موٹ کی اور مارتے پہ چیلیا والا تک لے گئے تھے کیوں وجہ یہ تھی کہ رنجیز سنگھ نے کوئی سیول ایڈمیس لی بنائی تھی رنجیز سنگھ نے فوج کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہوا تھا اور فوج نے جو دس سال کیا ہے امریندر سنگھ آئے تھے یہاں پر انڈیا سے وہ جو مشہور پٹے مجھے کہتے ہیں یہ دس سالوں کی سکھوں کی کہانیاں نہیں مل رہی ہیں میں بتاتا چلو میں ارکائیز میں سیکریٹی سا میں نے کہا جس وقت رنجیز سنگھ فوج ہو گیا تھا اس کو بڑا شوق سا رنجیز سنگھ فوج بنانے کا پہلے ہوتا ہے پانچ ہزاری منصب دس یہ ایک جگہ ہے رنجیز سنگھ کے سامنے اس کو کہتے ہیں بودو کا آوہ وہاں آج بودو کا آوہ انٹیں بنتی تھی وہاں اس کے لئے سارے تو جس وقت یہ رنجیز سنگھ مرہ ہے فوج اس کو خود تیز آدمی تھا فوج نے کچھ نہیں کیا تو فوج نے دو لوگ حصوں نون آل سنگھ جو تھا اس کو انہوں نے کہا کہ تم نے ایک کمپین چلانی ہے کہ کھڑک سنگھ اگریز وں دیرہ صاحب کے گردوائے سے نکل کے آ رہا تھا روش گیٹ کے نیچے لگا تھا تو وہ مرا نہیں تو اس کو جا کے مار گئے اب اس کی جگہ انہوں نے نون آل سنگھ کو لگایا پھر ایک اور صاحب تھے جو ان کی فوج میں کیپٹن رہو تھا اس کو لگا پھر وہ جو تھا وہ رانی جندہ کا بھائی تھا تو رانی جندہ وہ پھر اس سے نراز ہو گئے رانی جندہ جو ہے اپنے بھائی کو لے کے تو جی ایچ کیو چلے گی ان کے تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو خدا کے لئے بہین کرے انہوں نے بہین کے سنگھ بھائی کو حالت یہ تھی کہ سب سے بڑی بات یہ تھی ان کے مطالبے یہ تھی ہر سال بات تمہا بڑھتی تھی آخر میں ہوا یہ تھا کہ جس نے بھی اس کے اندر محل کے اندر سونے چاندی کے برطن سے وہ ڈھال کے ان کے سکھے بنا کے فوج کو دیئے گئے سریعہ رکھے اب وہ کرتے یہ تھے کہ مالیہ حصول کرنے فوج جا رہی ہے دلیب سنگھ تو بھر بھر تو ان کا ہوتا راج کرے گا خالصہ سے حقی رہے نہ کو اب عورت کا انتقام کمال کا ہوتا رانی جندہ نے کہا کہ ہم اس ناپاک دھرتی سے انگریز کو نکالیں گے اور نے کہا راج کرے گا خالصہ سے انہوں نے مسکرانی جندہ کو کہا نہیں یہ سکھوں کی سکھوں کی ذرتی کے اوپر ناپاک قدم گئے اس نے یونٹوں میں جا کے تقریق شروع کر دیں پہلی لرائی جب ہوئی دکیل تیرہ زیار بندہ مارا گیا دکیل تو سیدھ لاہور پہ اور عوام میں سکھ کا سانس لی تو اصل مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی کو پبلک کی وش کے خلاف یار بڑے سے بڑا جو ظالم فیرون چنگیز خان بھی ہوتا تھا نا وہ عوام کی مرضی کے مخالف کبھی حکومت نہیں کر سکا لوگ دوسرے کو بلا لیتے تھے آہ جار عملہ کرو اس سے نجات دلاؤ یہ جو یہ جو مستعسم بلہ ہے ابن الکمی نے خط لکھا تھا اور جس نے علاقو کو کہ کہ کہانیاں اٹھا لیں فرنچ کہانی اٹھائیں چینیز کہانی اٹھائیں کوئی کہانی اٹھائیں اس کا سب کا آغاز ہوتا ہے ایک تھا بادشاہ جس کے علاقے میں اتنا انصاف تھا کہ شیر اور بکری گھاٹ پانی کی تھے ایک تھا ظالم تو بنیادی طور پر ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ منصف مزار جاتا پبلک کو لیکن نہیں سمجھ نہیں آرہی لیکن مجھے لگتا ہے کہ عدالت اگر کچھ دن کیونکہ پرسوں انشاءاللہ تین تاریخ کو جا کے کوئی راستہ نکل آئے میں سچی بات کہتا ہوں راستہ نکل آئے پاکستان کو ٹھیک کرنے میں صرف مہینے نہیں دن لگتے ہیں دن لگتے ہیں یہ کرس اس کی کوئی حیثیت کوئی عقاد نہیں ہے جس طرح کی پاکستان کی صورتحال ہے اور جس طرح کی پاکستان منٹوں میں رالف کوریا نے اپنا ملک ٹھیک کر لیتا ہے کو وڑا کے راس نہیں دیتے کر صرف عوام آپ کے پیش ہوں برزیل کی اکانومی تباہ برباد کر دی تھی امریکن اکانومی اس کے سامنے شیڈو ہو سر یہ منڈیٹ چوری کے اوپر ابھی تک لیڈرشپ جو محمد بن سلمان یہ انتالیس ملکوں کی فوائل لے کر تو کیا فلسطین ڈیزرب نہیں کرتا کہ ان کی ہلپ کریں دونے سوال زبر دست ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریبا انیس سو ستر سے لے کے آج تک نائنٹین سکسی نائن کی پولیٹکس میں دیکھتا میں یاد اچھی طرح کہ پہلا جلوس میں جو نکالا تھا وہ نامی دستری کلاس میں تھے اور ہر بچے نکال تھے یہاں تک گوھر ایوب نے بھی اس کے گھر میں جھنڈا پکڑ گیا ایوب کتا آیا ہے اس کے گھر میں کر رہا تھا جب ایوب خان کو پتا تھے لگ یہ کیا ہو گیا تو نکالا تھا میں یاد اس بڑے میرے والے سا کو بلا اس وقت سے اب تک میں پالٹکس دیکھا ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی کے اوپر اس حد تک ظلم اور تشدد نہیں ہوا جتنا اس ڈیڑھ دو سال کے میں کم ایک سال کے اندر پی ٹی آئی کے پر کسی طریق ماشیر کی ایک چھوٹی سی فیملی چار لوگ اور تھے پلوشتان میں ہوا ہے کے پی کے اندر ان لوگوں پہ ہوا جو ان کو دائشت کرد کہ جو ان کے گھروں میں جانے والے ان کے دوگوں کو باس پلائٹ کو گستور کرنے والے چارلی ویلسنز کو ساتھ بٹھا کے یہ سارے مل کے اسلام کا پرسن بلند کرنے والے سب کچھ وہاں جا کے افغانستان میں ان تکست پر وہاں ہوا ہے سوات نہ ہو لیکن یہ جو خطہ تھا اس میں کچھ نہیں ہوا تھا اور اس خطے میں پی ٹی آئی کی لیلرشپ میں پہلے دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ پولیس تاریخ ان سے سوال کرنے کا سچی بات ہے کہ میں تین دن بھگت کیا تھا مجھے پتا تھا کہ بتایا کہ آگے کتنا ہوتا یہ تین دن ہی بہت ہوتے ہیں نگرچہ کہ میری 68 ایج ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہتر بہتر سال کی عورتیں وہاں جیل میں ہیں بہتر بہتر سال آپ نے کبھی ان سے حال نہیں پوچھا جو اس وقت بحفوظ شہید جو کینٹونمنٹ کی بہرکس کے اندر ملٹری کوٹ کے کیس بگت رہے ہیں کسی نے پوچھا حال کیا ہے حال وہ جو خاتون آکے بتاتی ہیں ان کے جو وکیل آئے مجھے بتائیں کوئی دنیا میں یہاں آپ تو وکین ہیں نا جی وکیل کو اوٹس دیا جاتا ہے کہ یہ کھاروہی باہر نہیں بتاؤ گا تم یہ کسی جگہ ہوتا ہے انڈر اوٹ تھرٹی ڈیز جیل میانویل کے مطابق تھرٹی ڈیز سے زیادہ سالٹی کنفائنمنٹ نہیں دی جا سکتی تیس دن سے زیادہ کسی بندے کو قید تنہائی نہیں دی جا سکتی کتنی دی جا رہی ہے اگر قید تنہائی جو ہے یہ سزا نہ ہوتی تو سزاکت اگر یہ اچھی چیز ہوتی ہے سزاکت تو آپ پر ایجاد نہ ہوتی انسان گرگیریوس ہے ملنا چاہتا ہے گفتو کرنا چاہتا ہے مرانڈیاز ہی کہتا ہے کہتا ہے سات سات دن ہی ہوئی اور جاتا تھے دیوار بھی بات نہیں کرتی سی مجھ سے میں تو نہیں میرا تو خوصلہ نہیں سچی بات ہے پڑتا ہے کہ پیٹے یہ سزاکتی نہیں کرتا ہے اب ہم اس لیول پہ آگے ہیں جب دنیا میں پبلک ایرپشن ہوا کرتی ہے اب ہم اب پبلک کی جسے کہتے ہیں آتش فشان پھٹتا ہے نہ ویسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ تھا میں ایرانین ریولوشن کو بہت قریب سے دیکھا ہے بڑے آرام سے چل رہا ہوتا ہے سب پر سے یہ جو تصور ہے اس کے پاس تین تصور پیش کیا جاتے ہیں پبلک ایرپشن کے عوامی تبدیلی کے ایک وہ کہتے ہیں کہ ٹپنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے نا قوت برداشت جب ختم ہوتی ہے پھر ابھی برداشت کے قوت ہے لوگوں کہتے ہیں گدے کے اوپر آپ رکھتے جاتے ہیں کبھی ایک لکڑی دو لکڑی دس ہزار لکڑی اچانت دس ہزار ایک رکھتے ہیں گدہ اڑ جاتا ہے اڑا کے کرتا ہے کہتا میں دس تار ایک کا جب لاوے لائے گا تو اڑی دوسرے وہ کہتے ہیں یہ غبارے میں ہوا برنے کے طور پر آپ برتے جاتے ہیں ایسے لکھتے ہیں لمبا ہوتا ہے اچانک موں پہ پڑتا ہے اور تیس سب وہ کہتے ہیں آتش فشان جو ہے خاموش ہوتا ہے اس کے پر غاس ہوگی ہوتی ہے لوگ کرسیاں رکھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں تو اچانک لاوانے کرنے لکھ جاتا ہے تو ایکزیکٹلی پاکستان کی صورتحال اس طرف ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے کچھ کر لو دنیا میں بہترین ایڈمسٹریٹر وہ ہوتے ہیں جو غبارے میں سے پمچر کر کے ہوا نکالتے رہتے ہیں کوئی راستہ رہے گا آہ جی جلوس نکالنے دو اس کو جلسہ کرنے دو جلسے میں وہ تقریر کرے گا بول لے گا بڑھات نکل آئے گی ختم ہو جائے گا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہوتی ہے یہ بنائی طور پر بندے کو صلاح دیتی ہے اور اس نے کہا ہے نا سارسرے نے اس نے کہا ہے سب سے زیادہ وہ قوم انقلاب نہیں لاسکتی کہ جو اپنے سیریس باتیں جو ہیں نا وہ مضا میں لے جاتی ہیں ہمارے ہاں ہر سیریس باتیں جو مضا وہ دے وہ رات کو ذریعہ وہ کہا ہے وہ بڑھا جب کیا بارکی توا لائے تھا وہ ہم توا لگانے پر چھپکا کہ سو جاتے ہیں لیکن اس کا اچھا توا لگا دیا اس نے فلانے اس نے ببو برال مرموم جب پڑا رہا ہے اب ٹھیک ہے سو جاتے ہیں یہ چیز ہے ایک تو یہ بات دوسرا آپ نے محمد جن سلمان کا پوچھا تھا پاکستان ملیشیا اور ٹرنیشیا سب سب محمد صلی اللہ اکیل آتی ہیں سارے ہیں سب سے بڑی فورس کونسی ہے مسلم اممہ میں پاکستان ہے اٹامک پاور ہے ساتھویں پہلے اپنے جریبان میں جہاتے ہیں پھر اس پر کسی اور کو کہتے ہیں کونسی ہے کوئی فوج نہیں بنائی بھی رہیل شریف صاحب کا وظیفہ ملا ہوگا اس نے کروڑ پہ کونسی فوج ہے کوئی بھی نہیں ہے آپ کی فوج بھی بندہ نہیں ہے اس کوئی کچھ بھی نہیں ہے کرنا چاہیے سب سے پہلے کرنا چاہیے خاغ میں اور عبانی شریفہ نے سب سے پہلے اس کو لیٹ کرنا چاہیے مین اس کے اندر اس کی مین فورس ہے لیکن کیا سعجی عرب سے جب جو رشن نے فتح ہوا تھا تو محمد صلی اللہ نکلا تھا سلاو دین نجوبی کہاں سے نکلا تھا کردوں سے نکلا تھا محمد صلی اللہ نکلا تھا میں دفاع نہیں کرنا محمد صلی اللہ نکلا تھا سب سے بڑی رسپانسبلڈی پاکستان کو آتی ہے اللہ نے ایکن محمد دیا ہے آپ کو اور تمامیں حجت کس نے کیا اسماعیل حانیہ نے اس نے کہا اگر پاکستان آج اسرائیل کو دھمکی دے ہمارے بچے مرنے بند ہو جاتا ہے تم کی دیکھوں تو دیکھتے یہ تو اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا ان لوگوں پر جو طاقت میں بیٹری بات سمپل سی بات ہے بھولانا جائے اس کو میں کب کہتا ہوں اور بات اس میں سے میں ایران کا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا لوگ وام سا اٹیچود ہے دونوں طرف ایک طرف سے صورتحال ہے ہم نے تباہ کر دیا اسرائیل کے ارد گرد انفرسٹرکچر جو بڑے ملکوں کا تباہ کرنے میں کس کا ہاتھ ہے شام کس نے تباہ کیا عراق کس نے تباہ کیا مصر کس نے تباہ کیا لیبنان دنیا کی کتنی بڑی ایکانومی تھی کس نے تباہ کی ان ساروں کی جنگوں نے بانا پروکسیز ایران کی تھی مغالویں مسلمان کی پروکسیز تھی لڑتے رو وہ ایرانین حجمانی عرب اور حجم کی جنگ ہے بھر چلتے رو آپ کو پتہ ہے ساٹھ لاکھ بندہ ریسیوجی ہوئے شام سے چھ لاکھ لوگ جو ہیں اس کے چھ لاکھ بچے یتیم ہوئے ہیں دس لاکھ بچے یتیم ہیں چھ لاکھ مرے ہیں لوگ کس کی وہ کس نے کیا تھا جتنے بڑے ملک اسرائیل کے اردگرد تھے جو سے مقابلہ کرتے تھے سب سے پہلے ہم نے ان کو تباہ کیا میسرز کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا میسرز نے مرسی کو جتایا کس نے دیئے پیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلمان نے دیئے نا دارہ روپیہ اس نے دیئے نا اس کو اپنا پیس دو عرب روپیہ اس نے ایک نام ہے جو شیخ زید بن سلطان والا محمد بن زید کس نے لیبنان کو تباہ کیا بڑا نام ہے حسن صلی اللہ علیہ وسلمان میں لیبنان دوزار گیارہ میں گیا ہوں دینل کارنیگی دینل کارنیگی انسٹیوٹ اس میں بحث چروہ ہوگی اس بات مانکہ تباہ کر رہے اس ملک کو تم صرف شیعہ سنی فساد کے اندر پھر اس ساتھ عیسائی بھی آگئے ایک عمل ملیشیا ایک فلانا فلانا ایک محلے سے اس سے محلے میں نہیں جا سکتے تھے کس نے زباہ کیا عراق کو کس نے ایران راستہ دیا امریکہ کو وہاں آنے کے لیے دونوں اکٹھے تھے ایران بھی کٹھا تھا اور سعودی اربی کٹھا تھا کہ صدام سے آنے مل مارو اس کو پکڑ گئے کس کی فوجیں تھی جس نے جا کے اس کو کہا تھا کہ اپنا اس نے چہرہ روتا رہا پیٹ گیا میں تو ایران میں تھا جس سے تو آیا تھا وہ مقتدار صدر اس نے کہا میں امریکہ سے لڑنا چاہتا ہوں یہ انہوں نے فتوہ دے دیئے کہ امریکہ سے جنگ عرام ہے آیت اللہ سستانی نے فتوہ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے دشمنوں کو مار رہے ہیں مارنے دو پانچ لاکھ فوج تھی صدام کی کہتے ہیں لوگ کہنا فوج بچاتے ہیں فوج بچا لیتی ہے کیا کیا فوج نہیں اس کے پانچ لاکھ فوج ایک لاکھ وہ اس کے سب سے سسنے میں پانچ منٹ نہیں مسلمی جا کے خود لڑے پھر واپس میں لڑائیاں شروع ہوگی پھر وہ دائش شروع ہوگی پھر یہ شروع ہوگی تو ہم نے تو اسرائیل کے لیے راستے خود پر زینبیوں نے کس نے بنائی تھی فاطمیوں نے کس نے بنائی تھی انہوں نے یہاں سے اٹھا کے لے گئے وہاں سے سپاہ سابا کے لوگوں کو وہاں جا کے لڑائی نہیں جیش لگل کے نام پہ ایران کے اوپر جا کے آپ نے کہا کیا کرتے ہیں سب سے بڑی ذمہ داری اس مملکت ہے خدا دالے پاکستان کے لوگ اگر آپ نے آرمی کی بات کرنی ہے اتنا سا ملک یمن بارہ ہزار کلومیٹر کا اس نے فاصلہ کرواتے ہیں ان کو جہازوں کو گزر میں نہیں دیتا انہوں گزر گئے دکھاؤ میرے علاقے سے نیرے سویز بند ہے آپ کو پتا ہے چھ مینے سے آپ میں خوصیوں جتنا یمن کے کیا سیدہ ملک جتنا بھی اسلامی ہے یہاں کے سوال نہیں آخرت کے سوال ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں اس ریاست لڑے سب کہتے ہیں آپ نے وہ فتوہ لے لیا ایک ہزار صفحہ کا فتوہ لے لیتے ہیں کہ جہاد تو سے ریاست کر سکتے ہیں بھر کرو پھر رو پھر کہتے ہیں کہ لوگ کیوں کرتے ہیں جب ہسپتال کو ریاست لڑے بنانے ہوتے ہیں ریاست لڑے بنانے تو امام بناتی ہے سکول امام بناتی ہے نا سکورٹی امام نے تو اپنا گارڈ رکھتی ہے نا جہاد ریاست لڑے تو جہاد کوئی نہ کرے تو سب یہ بڑا تلخ سوال ہے پاکستان کی مسلم امہ کے لیے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے سب سے بڑا ملک کون ہے عبادی کے لیے آسے انڈونیشیا کیا کر رہے ہیں سب سے ہرائے سکتے ہیں ایکنومی کے لیے طاقتوار ملک کون سا ہے ملیشیا ہے بنگلہ دیش ہے ٹرکی بہت بڑا ملک ہے تجارت تو ختم کرے اپنے اس سے میں نے اردوان سے انٹریو کرنے کے لیے کہا میں گیا ہے ٹرکی میں مزدار بات نہ ہوں انہوں نے کہا جی لسٹ دیں سوالات کے میں نے کہا اس سے پوچھے اپنا کرسچینیا مانپور سے کے لسٹ دو میں نے کہا چھوٹے لوگ ہیں لسٹ دے لیتے ہیں میں نے کہا چار سوال میں نے کہا جو آپ سوال کہیں گے میں پوچھوں گا چار سوال میرے ہوں گے جو میں پوچھوں گا اگر آپ ان سوالوں کا جواب دیں گے تو میں انٹریوڈ نہیں ہوں گا ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں نمبر ایک آرٹیکل ون سے لے کے چار تک آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ترکی ایک سیکلر ملک ہے کیا آپ اس کو تبدیل کریں گے نعرہ تو بڑا لگاتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا نمبر ٹو آپ کے علاقے کے اندر نیٹو کے اڈے ہیں جو شام بماری ہوتی ہے راک بماری ہوتی ہے کیا آپ نیٹو کے اڈے ختم کریں گے نمبر تین آپ نے کردوں کے ساتھ جنگ کے لیے اپنے علاقے کو بحال کرنے کے لیے آپ نے کوبانی کے علاقے میں آپ نے وہاں جا کے انٹرٹ کیا اور آپ وہاں پر وہ جو کیا نام ہے عرفہ کے علاقے سے آپ نے فوجیں بیجی شام میں وہ علاقے کے اندر جا کے بقیادہ انتظام سنبھالا ترتغل کا والد سلمان شاہ کی قبر جو تھی اس کے اوپر آپ نے ترکی کا جھنڈا لرائیا ہوا تھا وہ اس کو کھینچ کے اس کے مزار کو اٹھا کے آپ اپنے بارڈر پہ لے کے آئے کیا باقی مسلم اممہ میں کم از کم چھوڑ دو اگر شام میں مسلمان مرے تو کیا ان کی مدد کیلئے جاؤ گے کردوں کو چھوڑ گے کوئی اور اور چوتھا یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تلقات رکھو یہ جو ڈھائی عرب کی تجارت ہوتی ہے آپ کی یہ بند کریں یہ بیس عرب تک پہنچ گئی میں نے چار سوالوں کو میں جواب میں دوں گا میں نے اصلا بلا بات ہوئی نا یہ ابھی پی ٹی آئی پروٹسٹ نہیں کر پا رہی کوئی بھی نہیں کارپتات اتنا ضرور ظلم ہو رہا ہے یہ پولیس کر رہی ہے آرمی کے تحت آئی ایس آئی کے جو خفیہ ہمارے ادارے ہیں ان کے تحت کر رہی ہے تو کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں کو یعنی کہ پولیس سٹیشنوں کو عدالت بنا دیا جیسے ہمارے ادارتوں میں جاتے ہیں وہاں کوئی پریشانی نہیں بندوں کو ہوتی جو ہوتے مقصر یہ کہ پولیس کی جو کیا کہنا چاہیے برماشی یعنی سے چھوڑایا جائے اس چیز سے وہاں بجائے پولیس بیٹھنے کے یہ جو جو بیٹھے ہیں ان کو اٹھا کے وہ چاہے گارڈ کے طور پر وہاں کھڑے نہیں لیکن وہاں عدالتیں چلیں ہم لوگ کے چاچے ہیں کہ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جب ہم جب نوکری میں آئے تھے تو ہر تھانے کا ایک مجسٹریٹ ہوتا تھا میں میں کوئٹا میں اسی کوئٹا لگا میری پہلی پوسٹنگ تھی نو مجسٹریٹ تھے کیونکہ نو تھانے مرے پوسٹنگ تو ایک دفعہ میں چونکہ میں نے سٹی تھانے کوئٹا میں میں نے ٹریننگ کی تھی تو میں ہمارے چلے چلے شریف صاحب ہمارے وہاں ایسا چھو ہوتا تھے میں ان سے ٹریننگ لی تھی پولیس کی تو وہ خرچہ بتا رہے سے جب مجسٹریٹ کا اٹھاتے ہیں دو کلو گوش صبح جاتا تھا مجسٹریٹ صاحب پر پاس اس کے بعد ان کے بچوں کو جو رکشہ لیا ہوتا تھا وہ تھانے دار اس کے خرچہ اٹھاتا تھا پھر اسے اور بہت سارے چار پاس کوئی فٹیگ ہوتی تھی کبھی کبھی مہمان آگیا ہے تو سجی والے کہ وہ کرنے سجی لے کے جاؤ ان کو تو ابھی تو مجسٹریٹ تھانے تھے بایتا آپ کہتے ہیں اس کو اندر بڑھا تو پھر تو کمال ہو جائے گا یہ آنکھیں مند کر کے ریمان دیتے تھے یہ جو پولیس مجسٹریسی ریلیشنشیپ میں نے بڑا کمال اگرے سے بنایا تھا ایسا چو جو تھا نا ایسا چو وہ ڈیپٹی کمیشنر سے پوچھے بغیر ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تھا اور جو تھانا مجسٹریٹ کا کام تھا اب وہ کرتے ہیں اگر وہ خراب کر دیا آپ نے سارا ہوئے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہائے بھی جوڈیشری اگر کام کرنے لگ جائے اور ان کو سزائے میں نے پانچ دفعہ کہایا جس طرح کہتے ہیں لوگ کے جب چوری کی سزا کر دی تو آدھا پاکستان ٹنڈا اسی طرح اگر آپ پانچ افسر پولیس کے اور پانچ ڈی ایم جی کے ان کو سزا دے کے نوکری سے نکال دیں چھٹا کبھی نہیں کرے گا صرف سیول افسر آج وہ اصل میں لگ گئے ہیں نا ڈیالا جیل میں تو انہوں نے کہایا کہ فوج کیا کر رہی ہیں کچھ نہیں کہنا تھی یہ فوج اور ڈیالا جیل کے سیپرڈن کو سسپنڈ کر جیل میں ڈالیں اور نکال دیں سکت جلال سمدہ سلطان کون ہے جن کو پندرہ مزار سزا تنخواہیں سزائیں ہو رہی ہیں جن کو آگے ہوئے کون تھے یہ ڈی سی اسلامباد کون تھا ان کو جب تک بیروکریسی کو سزا نہیں ہوتی اور یہ قوے لٹک جائیں یہ تو ایسے تیر ہے زیاء اللہ کہا تھا جیب میں ٹوپی ہوتی تھی بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے مشرف آیا تھا تو اس کے ساتھ یہ شراب کی بطل اور نماز پہ آگئی تھی یہ تو کبال اوپر جزید جزید کی فوج جیچے اوپر سین سین پہ واخر داور ہم دلائے